اسلامات پولیس کا غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے ترجمان کے مطابق گیارہ سو چھبیس افراد کی جانچ پرطال کی گئی ان میں سے پانسو تین افراد کے پاس کسی قسم کے کاغذات نہیں ہے ان کے خلاف کارروائی کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا ترجمان کے مطابق غیر قانونی غیر ملکی جیڈیشنل ریمانڈ پر ہیں اور مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں چھہ سو تئیس افراد کو منظور شدہ شناختی دستاویزات پیش کرنے پر رہا کیا گیا جبکہ ترجمان کے مطابق آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائی کر کے عدالت میں پیش کیا گیا غیر قانونی غیر ملکی جیڈیشنل ریمانڈ پر مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضی مرسد موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی غلام مرتضی آگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں جی بالکل سردی شروع ہوتے ہی گیس جو ہے وہ بھی غائب ہونا شروع ہو گئی ہے اور موسمی سرمہ میں گیس کی شدد اچھا غلام مرتضی اس حوالے سے بھی بالکل آگاہ کیجئے گا اب یہ بتائیے گا اسلام آباد پولیس کا غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے کتنے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کیا آداد و شمار سامنے آئے ہیں ملکین غیر ملکی جو ہیں ان کے خلاف آپریشنز کے دوران 1126 افراد کی جانچ پڑکال کی گئی ہے 503 افراد کے پاس کسی قسم کی کوئی کاغذہ جو ہیں وہ نہیں تھے جنہیں ان کے خلاف چودہ فارنرز ایکس جو ہے اس کے تحت کاروے کر کے مجاز عدالتوں میں انہیں پیش کیا گیا ہے غیر قانونی غیر ملکی جنوشن ریمارٹ پر ہیں اور مقدمات کا سامنہ کر رہے ہیں اسلامباد پولیس کے ترجمان کے مطابق 26 افراد کو منظور شدہ شناختی کی درستہ وزاد پیش کرنے پر رہا کیا گیا ہے تمام عمل کے دوران کوئی ناکھ خوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے ساتھ مصلح کرنا بھی درست نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد ترجمان پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس آس پاس کوئی بھی غیر قانونی مقیم ہو تو پولیس کو اطلاع دیں اطلاع دینے والوں کے نام جو ہیں اسے آراز میں رکھے جائیں گے کسی غیر قانونی مقیم کو پناہ یا ملازمت دینا بھی جرم ہے اور اگر کرایہ دار ہے تو پھر اس کا بھی ڈیٹا جو ہے وہ متعلقہ تھانے میں دینا بہت ضروری ہے اس حوالے سے جو ڈرائیو ہے وہ چل رہی ہے اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ تقریباً 26 دن کی ڈیڈ لائن باقی رہ گئی ہے کہ جو غیر قانونی طور پر غیر ملکی پاکستان میں مقیم ہیں ان کو 31 اکٹوبر تک پاکستان چھوڑنے کا حکم جاری ہو چکا ہے پولیس، لا انفرسمنٹ جنسی، تمام ادارے جو ہیں وہ اس وقت ہر شہر میں نظر رکھے ہوئے ہیں اور جو بھی قانون کے خلاف ورزی کرتا ہوا نظر آئے گا اس کے خلاف کا روائی کی جائے گی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے